موسیقی السلام علیکم صبح بخیر گوڈ مارننگ اور آدھا برز آپ دیکھ رہے ہیں باخبر صویرہ میں ہوں آپ کے ساتھ مدیہ نکفی اور میں اشفا کے ساتھ ستی امید ہے آپ لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے آج ویکنڈ ہونے جا رہا ہے اور مطلب یہ ہے کہ جمعہ کا دن ہے ہمارا آخری شو اس ہفتے کا ہے اور ہم دعا کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے اور جو اثرات ہیں مہنگائی کہ آپ اتنے اس سے متاثر نہیں ہو رہے ہیں ہم کون سے دور میں رہتے ہیں یہ بات کہتے ہوئے مجھے اتنا عجیب سا فیل ہوا مطلب ہم ٹانگو کا استعمال کرتے ہیں ہم گھوڑوں کا استعمال کرتے ہیں یا ہم کھوٹا گاڑی سے کھوٹا ہم کھوٹا کھوٹا لے لنے چاہیے ہائیبریٹ کھوٹا لے لنا چاہیے مجھے دکھتا ہم سپسیفکلی سندے کو دیکھ رہو تھے وہ بوٹ بیسن کے سامنے وہ ریس لگ رہی ہوتی ہے ہان کی کھوٹا گاڑی کی ریس لگ رہی ہوتی ہے ایک طرف سے آپ گھر سے نکلے اور ایک طرف سے ٹک 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 اس کے بعد وہ یہاں پر آگے پھانچے لیکن بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ مہنگائی کا جو بم ہے یہ کار گرائے گیا ہے اور ابھی جو پیٹرل کی قیمت بڑھائی گئی ہے یہ پہلے ویسے بڑھنی تھی ممبران خان صاحب کے دور میں بڑھنی تھی لیڈ می بی ویری کلیر کیونکہ ظاہر ہے کہ انہوں نے سبسیڈی تھی اور وہ سبسیڈی کئی جگہ استعمال ہو سکتی تھی پاور پلانٹس کی مرمت ہو سکتی تھی دس اور کام ہو سکتی تھی اور ایک چیز ہے بھائی سبسیڈی بلکل دیں جو ہمارا بائیک چلانے والا طبقہ جن کی پیٹرل کی کنزپشن کام ہے یعنی کہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک لیٹر سے کسی طریقے سے زیادہ سے زیادہ مائلے جس سے حاصل کر سکیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے ان کو آپ تارگیڈی سبسیڈی دیں اور جو گاڑیوں والے ہیں جو بڑی گاڑیوں والے ہیں اللہ ماف کرے لیکن جو بڑی گاڑی جس میں لینڈ کروز جو بڑی گاڑیاں آ جاتی ہیں آپ سوچیں جب آپ سبسیڈی دے رہے تھے تو آپ جو بڑی گاڑی والے افورس اس نے تو پیٹرل دلوانا ہے وہ ٹھیک تھاگ دلوانا ہے جو چھوٹی گاڑی ہے جس کی بائیک ہے اس نے کتنا پیٹرل دلوانا ہے اس کو سبسیڈی کم اور وہ ہی بڑی بات جو امیر اس کو آپ اور سبسیڈی دے رہے ہیں اس کو اور آپ فائدہ پہنچا رہے ہیں تو تارگٹ ایک سبسیڈی ہونی چاہیے کیونکہ وہ مہنگائی کیونکہ بہت زیادہ پریشان ہے میرے خیال سے اس پر ان کو جلدی آجانا چاہیے کوئی فارمولا بنانا چاہیے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے ایک ساتھ میرے ساتھ گیا سین ہوا شام کو پیٹرل دلوانا تھا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں نے تاریخ دیکھتا ہوں ابھی تو ٹائم نہیں ہے اس کے بعد گیارہ بجے دس بجے بم گرا دیا مفتا اسماعیل صاحب نے کوئی تھوڑا سا ہنٹی دے دیتا ہے کہ ہم آج کچھ کرنے جا رہے ہیں تو زیر ہے اور کیا سکتا ہے ایم اف نے آپ کی سننی ہے نہیں زیادہ زیادہ آپ نے کیا کرنا ہے پیٹرل کی پرائیس بڑھانی ہے پھر مجھے اس کا فمیازہ بھگتنا پڑا 900 روپے اضافی دے میرے ساتھ ہو جاتا ہے جب میں بھروا لیتا ہوں ریٹ نہیں بڑھتے جب میں بھروا لیتا ہے جب میں شکریہ ساتھ ہو جاتا ہے پھر مجھے ساتھ پھر مجھے پھر مجھے شاہباز حکومت ایم ایم اف کے آگے دھر آوام پر پیٹرل اور ڈیزل کا ایٹم بم گرا دیا پیٹرل تیس روپے فیلٹے مہملا کر دیا پیٹرل مہنگا ہونے سے شہری شدید پریشان کیا برف پگھل رہی ہے سیاسی تناؤں میں کمی کے آثار دکھائی دینے لگے حکومت اور پی ٹی آئی مزاخرات پر تیار وزیر آزم کی باتشیت کی دعوت کمیٹی بنانے کی تجویز کیمرے کی آنکھ سے محفوظ کے گئے مناظر دیکھنے والوں کو حیران کر دیتے ہیں سندھ کی ثقافت کو فٹوگرفی سے سامنے لانے کا مشن بھرپور صلاحیتوں کے مالک فٹوگرفر ایمینویل گڈو آج ہیں باخبر صویرہ کے مہمان قیمتی ذر مبادلہ بچانے کے لیے باہر سے کھانے پینے کی اشیاء منگوانے پر پابندی کیا یہ پابندی بیرن امت سے آنے والے مسافروں کے لیے بھی ہے جو اپنے ساتھ چاکلیٹس اور دیگر سوغات لاتے ہیں کسٹم حکام کو واضح پالیسی دینا ہوگی اور سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کیونکہ چولستان میں جو خوشکسالی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کتنا وہاں کے لوگوں نے سفر کیا ہے اب چیف آف آرمی سٹاف کی ہدایت پر چولستان میں مفت اندادی کیمپ کا قیام بہاولپور کوڑ نے چولستان کے خوشکسالی سے متاثر افراد کے لیے منصوبہ تیار کر لیا ہے جس کے تحت بیالیس بستروں کی گنجائش والا کیمپ لگایا گیا ہے اور ستر دہاتوں کو پانی فرام بھی کیا گیا ہے یاد رہے کہ چولستان میں خوشکسالی کی وجہ سے ناصر بہاں کے لوگ ان کے جاندر مرے تھے لوگوں کے لیے صاف پینے کا پانی ہی نہیں وہاں پہ لوگوں کو میسر تھا اور یہ بڑا آسن اقدام ہے کہ پانی کی لوگوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہے بلکل آپ دیکھیں اور افواج پاکستان نے اپنے بجٹ میں سے یہ کام کیا ہے اور کتنا احسن اقدام ہے کہ نہ صرف یہ کہ ایک کیمپ لگایا گیا جس میں بیالیس بستر تھے پانچ ہزار سے زائد مریضوں کا اب تک علاج کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ پانی بھی وہاں پر فرام کیا گیا ستر دہاتوں کو جسٹ امیجن پانی زندگی ہے بلکل اور وہاں پر they needed it the most اور ہمیشہ کی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بھلے زلزلہ ہو کوئی قدرتی آفت ہو کوئی بھی مسئیبت ہو سیلاب ہو اس کے علاوہ یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ فری میڈیکل کیمپ لگائے گیا ہے یہاں پر لوگوں کو اگر کوئی بیمار پڑ جاتا ہے تو یہاں سے نکلنے کے لیے اور کسی دوسرے شہر میں جا کے علاج کرنے کے لیے بھی کافی وسائل درکار ہوتے تھے لیکن یہاں پر لوگوں کے لیے فری میڈیکل کیمپ لگایا ہے پانچ ہزار سے زائد مریضوں کا علاج کیا گیا ہے اور انہیں مفت عدویات بھی فرام کی گئی ہیں چولستان کے دور دراز علاقوں میں مفت راشن اور پکا ہوا کھانا فرام کیا گیا ہے بیس کیمپ کی جگہوں پر مویشیوں کے علاج مولوجی کی سہولت فرام کی جاری ہے کور کمانڈ بہاورپور لیفٹین جنرل خالد زیانین چنرن پیر میں میڈیکل کیمپ کا دورہ کیا اور پاک پوچ کے جانب سے اندادی سرگرنیاں موسم گرمہ میں جاری رہیں گی چیلنجز زبردست ہے یہ سلسلہ ابھی تک نہیں ہے بلکہ جاری اور ساری رہے گا آگے بھی جب تک یہ مسائل رہتے ہیں بہرحال اب ذرا ہم بات کر رہتے ہیں مسائل کا تذکرہ کر رہے ہیں تو بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ شروع میں جس طرح سے ہم نے اپنا اپنا رونا رویا بلکہ بالخصوص میں نے جس طریقے سے رویا کہ بھائی وہ تیس روپے فی لیٹر پہ مجھے پکی پڑی اور ٹوٹل نو سو روپے اضافی بھرنے پڑے مجھے کیونکہ ظاہر ہے میں نے ریسید بھی دیکھی تو پہلے کتنے کا فل ہوتا تو باقی لوگ بھی وہاں پر جو پیٹرل پمپے جو رکشہ ڈرائیورز تھے جو بائیکرز تھے وہ اتنی ان کے چہرے پر ایک بے بسی کسی کیفیت تھی اچھا ایک چیز ہم بتا دیں کیونکہ یہ بتانا ضروری ہے یہ جو اضافہ ہے یہ اپریل میں ہونا تھا جب یوکرین اور روس کی آپ کو یاد ہے کہ بڑی دھواندھار جنگ چل رہی تھی تو اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ بھئی اب پرائیسز بڑھیں گی کیونکہ وہ منڈیٹری تھا دنیا بھر میں بڑھ رہی تھی لیکن اس وقت جو ہے وہ سبسیڈی دی گئے اس وقت پیسہ جو ہے وہ قومی خزانے کا وہ جھونکا گیا سبسیڈی کی مد میں اور لوگ یہ سمجھتے رہے کہ رابی چینی چین لکھ رہا ہے لیکن ایسا نہیں تھا اب اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا نئی حکومت کو جب وہ آئی تو شروع سے ان پر پریشر تھا لیکن جناب وہ آئے تھے تو بڑے دعوے کر کے لیکن اس کے بعد بیک فوٹ پہ ستھی this was the reason this was the reason کہ جو نئی حکومت آئی ہے they were taking their time اور وہ یہ بڑا decision نہیں لینا چاہ رہے تھے سفرہ صاحب نے دیکھا کہ مریم نواز بھی different جنگوں پر کہہ رہے تھے کہ ہم عوام پر مہنگائی کا اب ہم نہیں گرائیں گے ہم حکومت سے نکل جائیں گے یہ بار بار کہا جا رہا تھا کیونکہ یہ ایک tough decision ہے اور اس tough decision کو اگر timely take اس کو take up کر لیا جاتا تو یہ جو ڈالر آج اتنے جو دو سو دو تک پہنچا ہے یہ یہاں تک نہ پہنچتا کل جب نے دیکھا کہ specifically کل مفتہ اسمائل کی press conference اور یہ press conference انہوں نے کی جب وہ آئی ایم ایف گئے تھے وہ ان کے مذاکرات ہوئے اور مذاکرات کچھ خاطرخہ مذاکرات سامنے نہیں یارو نے کہا کہ کیونکہ پہلے آپ لوگوں نے مارے معاہدے کی جو آپ کی پچھلی حکومت ہے اس نے معاہدے کی خلاف فرضی کی ہے تو اب آپ کو اپنے پیٹرول کی قیمتیں بڑھانی پڑیں گی آپ کو subsidy واپس لینی پڑے گی so they had to take the decision لیکن a decision میں مارا کون گیا عوام سو کل کیا کہا جی مفتہ اسمائل صاحب نے ذرا آپ کو سنواتے ہیں 22 مئی سے پیٹرول کی قیمت میں ڈیزل کی قیمت میں کیرسین آئل کی قیمت میں اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں تیس روپے فی لیٹر اضافہ ہوگا آررات جی تو اب ذرا بات کر لیتے ہیں موشی تجزیہ کار خورم شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں خورم صاحب سب سے پہلے تو مجھے بتائیں یہ ذاتی نویت کا ایک مسئلہ پیدا ہو گیا مجھے بھی اس وقت بڑا غصہ آرہا شدید لیکن آپ ذرا رہنمائی کریں کہ مجھے غصہ اس وقت شہباز حکومت پہ آنا چاہیے ان کے ٹائم لی ڈیسیزن نہ لینے پہ آنا چاہیے یا تحریک انصاف کی گزشتہ حکومت پہ آنا چاہیے کس پہ غصہ کروں میں جی اسلام علیکم دیکھیں غصہ جو ہے نا وہ دونوں پہ ہونا چاہیے کی وجہ یہ کہ جو گیا اس نے بھی جو ہے وہ سامنے نہیں رکھا اس نے بھی سامنے رکھا اس نے سامنے رکھا سامنے رکھا جو سارے پلٹیشنز کا یہ کہلے کہ شیئرڈ اسپانسبcیلٹی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ جو آئے تھے وہ دلے کیا ہے اور اس کے بعد دیسیشن لیا ہے لیکن ٹھیک ہے دے رہا ہے درستہ ہے اس میں کال چیز دیکھنے کی ہے کہ آہ نہ صرف یہ کہ پرائیس میں اضافہ ہوا ہے بلکہ تارگریٹڈ سبسٹیڈی جو ہے وہ ابھی اس کا کچھ پتہ نہیں ہے نہیں نہیں یہ اکاوس ڈا بورٹ ہے نمبر وان سیکنڈلی یہ کہ اس سے محصائی ہونی ہے اور اس کی آہ جو مینجمنٹ ہے یا اس کا جو بیلنس ہے آہ چیک ان بیلنس وہ گورنٹ کو فیڈل گورنٹ اور پروینشل کامٹس کو دیکھنا ہے کہ کیا جو پرائیس پاس آن ہوگا تیس روپے پر لیٹر پاس آن کرنا کوئی چھوٹا جو ہے وہ آہ انکریز نہیں ہے بلکہ بلکہ مطلب یہ ہے کہ پیٹرول کی پرائیس اگر ڈیڑھ سو روپے تھی تو آہ تیس کا مطلب ہے بیس پرسنٹ تقریبن ہم تو ٹوئنٹی پرسنٹ پاس آن بند وہ میں جانا اس کا یہ ہوگا کہ آہ ٹرانسپورٹ جو ہے اس کے آہ بدوام آدمی کے لئے بلکہ بڑھ جائیں گے بلکہ اور وہ ہوتا یہ ہے کہ ایکسپلوٹیشن کا انثر آہ جاتا ہے یعنی کہ پروفٹیرنگ بہت آہ جاتی کہ اگر مجھے پیسر پر بڑھانے ہیں پرڈکٹ پر تو میں بیس بڑھاؤں گا پچیز بڑھاؤں گا پندرہ بڑھاؤں گا اور جس کو نہیں بڑھانے جس کا کوئی امپاکٹ نہیں بھی ہے کم امپاکٹ ہے لوکل چیزیں اگر بنتی بہت زیادہ یہ چیز کہی جاتی ہے کہ پیسر بڑھ گئی ہیں پیٹول بڑھ گیا ہے پیٹول بڑھ گیا ہے پیٹول بڑھ گیا ہے اس سے بڑھا رہے ہیں تو دیکھیں ایک تو چیز ہوتی ہے پرائس پاس آہ دوسرا اس کی مانیجمنٹ تو وہ بہت زلوری ہے اگر وہ گامر نہیں کرے گی تو اس سے بہت زیادہ نفصان ہوگا مانیجمنٹ میں سب سے بڑھا مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈیسیزن لینا چاہیے تار ٹائم پر وہ ڈیسیزن ہی نہیں لیا گیا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ ڈیسیزن ٹائم پر لیا جاتا سو آج جو ڈالر جس جگہ پر کھڑا ہے اسی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے نہیں مدیہ ایسا نہیں ہوتا ڈالر جو ہے اس سے کافی نیچے ہوتا اور مارکٹ جو ہے جو کپٹل مارکٹ ہوتی ہیں ان کی جو ایرویشن ہوئی ہے ویلیو میں تریبا کوئی یہ کہہ لیں کہ چھے سے ساتھ عرب ڈالر جو ہے وہ گر گئے ہیں انویسٹرز کے وہ نہیں ہوتے یا کم ہوتے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو آپ کی انٹرس ریٹس ہیں وہ شایر اتنے زارہ اوپر نہ جاتے جتنے ابھی چلے گئے انشاءال آپ نے دیکھا ہوگا جیسے یہ گرمنٹ آئی تھی تو ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ یہ آتے ہی وہ چیزیں کر دے گی جو کہ پچھنی گرمنٹ چھوڑ گئے گئے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا تھا کہ اگم سے روپی جو ہے 6 سے 7 روپے ایم دو ہوا تھا اگنس ڈالر بلکل بدنے لی سٹاک مارکٹ ایم دو ہوا گئے تو یہ ایسا نہیں ہوتا کافی اترک سیچیشن بہتر ہوتی لیکن ہم خود ہی اپنے پیرو پہ گزاری مارکٹ میں تو عوام اس کا بیادہ گوگتی ہمیشہ دوسرا ہم انٹرنیشنل مارکٹ کی ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ وہاں پر چیزیں ایسے ہیں لیکن وہاں پر جب چیزیں بڑھتی ہیں تو سب بڑھا دیا جاتا ہے جب گرتی ہیں تو کوئی پوچھتا نہیں ہے تو اس صورت میں آپ کو لگتا ہے کہ جب قیمتیں گریں گی تو کچھ دیکھا جائے گا قیمتیں کم کرے گی حکومت لگتا ہے ایسا دیکھیں یہ بلکل ہونا چاہیے اور یہ بڑا اچھا کوششن آپ کا ہوتا یہ ہے کہ آپ نے سبسیڈی اتنی زیادہ دی ہے لیکن مجھے لگتا ہے رفلی کوئی ہم کچھ دو سو عرب سے زیادہ تو دے چکے ہیں سبسیڈی تو اگر جو ہے پیسیس نیچے آتی آئیل کی ابھی تو دیکھیں آئیل بہت اوپر ہے ایک سو سترہ ڈالر پر بیرل پر چلا گیا ہے کل اگر آپ کل کے نمبر دیکھیں اگر یہ نیچے آتا ہے تو درمت شاہد فوراں کے پاساں نہ کسکے اس کی وجہ یہ کہ ہمیں آئیم اف پروگرام بھی چاہیے اور آئیم اف کہتا ہے کہ جی آپ سبسیڈیز کو پہنہ کنی سے پورا کریں تو جب تک ہم نے یہ سبسیڈیز دوبارہ عوام سے واپس وصول نہیں کر لینی میرا نکھنا پرائیسز نہیں چاہیں گی لیکن ہا یہ ہونا ضرور چاہیے پرائیسز جو ہے اگر گریں تو گورمت کو پاس آن کرنا چاہیے ہم دیکھتے پیٹرل کی پرائیس بڑھتی ہے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے شیخ رنوش کی چیزیں بڑھ جاتی ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں جی ٹرانسپورٹشن جو ہے اس کی وجہ سے ہم پرائیسز بڑھا رہے ہیں لیکن جب پرائیس کم ہوتی پیٹرل کی وہ پرائیس کم نہیں ہوتی وہ جہاں کی ہوتی وہیں کی وہیں کھڑی ہوتی ہے اچھا اب کیونکہ پیٹرل کی پرائیس بڑھی ہے تو آگے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ فرس جولائے سے بجلی کی قیمتیں بھی جو ہیں وہ بڑھنے جا رہی ہیں سو یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا ہم سب کے لیے کہاں جائے ہم اسے بلکل دیکھیں انرجی کی پرائیسز اور آل بڑھتی ہیں کیونکہ آئل جو ہے اگر اس کی قیمت پر اضافہ ہوتا ہے تو بیسی بھی ہم تیل سے بناتے ہیں یا گیس سے بناتے ہیں یا پھر پانی سے بناتے ہیں لیکن پانی کا حصہ کم ہوتا گیا ہمیں پرابلم یہی ہے کہ ہم نے پانی پر ریلائنس کم کی اور آلٹرنیٹ سورسس دورٹ ہے ہوا ہے ان پر نہیں دلائے کیا اس سے ہم نے کام بھی نہیں کیا یہی آپ سے کہتا ہوں کہ انرجی پلاننگ وہ کی ہوتی ہے کسی بھی مشہد کا انرجی پلاننگ اگر آپ نہیں کریں گے آپ کے انویسمنٹ نہیں ہوگی اچھا نہیں خورم اصل میں بات یہ ہے کہ پلاننگ کی جہاں تک بات کریں آپ کو یاد ہے جب سی پیک آ رہا تھا اور گزشتہ سے گزشتہ حکومت تھی یعنی نولک کی حکومت تھی اس وقت کہا جا رہا تھا کہ یہ ایک دس ہزار میگا وارٹ بجلی بھی سسٹم میں شامل ہوگی پھر تحریک انصاف آئے انہوں نے کہا ہاں جی لوڈ شیڈنگ تو کم ہوئی تھی بجلی تو پیدا ہوئی تھی لیکن جو ڈسپیچ سسٹم تھا ٹرانسویشن سسٹم تھا وہ اس قابل نہیں تھا کہ اس بجلی کا لوڈ برداشت کر سکتا تو یہاں پر تو ہر طرح کے مسائل ہیں ہمارے دو بڑے مسئلے ہیں ایک تو یہ کہ جنریشن جو ہے وہ مہنگی ہے جنریشن ہے اچھی خاصی جنریشن ہے لیکن مہنگی ہے ایک اچھا کام یہ ہوا کہ ایلن جی کے پلانٹس لگے ایلن جی کی طرف ہم کہے اور ہم نے بڑے معاہدے کیے کتر کے ساتھ کیے اور معاہدے ہوئے تو یہ ایک اچھا ہوا لانگٹرم پلاننگ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کول بھی ایڈ ہو گیا اور ہم نے آلٹرنیٹ بنی گئے جو گرین انرڈی ہوتی ہے ہواستے بجلی بنتی ہے یا کر آج تو آپ کو ہوتا ہے آج کل جو ہے وہ راک کے اندھیرے سے بجلی بنائی جا ستی ہے اس وقت اتنا جو ہے ترقی ہو جاتی ہے وہ کیسے؟ دیکھیں اب میں اسے اکسپین کرنے جاؤں گا تو کافی لبا ہو جائے گا اس میں ہواستے ہیں لیکن ہواست میں کہنے کا مطلب یہ کہ آلٹرنیٹس اتنے زیادہ ہیں آپ اندھیرے سے بجلی بنا رہے ہیں دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے تین ڈی پروگر تین ڈی کا بستہ ہے یہ جو حصہ ہے نا ہمارا یعنی کہ بجلی بنت ہو جاتی ہے لیکن پہنچتی نہیں ہے وہ اس میں چوریاں ہو جاتی ہیں وہ اسسٹر میں ایک طرح سے تباہ جاتی ہے بلکل 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 تو ابھی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کاش ہمارے روپے کی قدر کو کہیں نہ کہیں سسٹین کیا جاتا تو یہ صورتحال نہ ہوتی اتنا مہنگا پیٹرول نہ ہوتا اگر روپے کی قدر اتنی نہ گرتی کیونکہ وہ جو ٹکے کی بات کرتے تھے نا کہ دو دو ٹکے کی تو اب ایک ٹکے کا دو روپے ہے اب مجھے لیکن آگے کیوں اور ہی نہ گر جائے تو اللہ ہماری ایک اولیم مثالیں چینج نہ ہو جائیں گئیں اگر روپے کی قدر اتنی نہ گرتی تو آپ کو سوچیں نا کہ آپ پھر اس سے آجائے کہ ایک ڈالر کتنا پاکستان میں ہوتا ہے پھر ہم نے اگر پیٹرول خریدنا ہوتا تو ہم کتنے پیٹرول خریدے ہیں اچھا بس ایک چیز یہ بات کر رہے تھے جیسے خورم صاحب نے بات کی دی نا کہ وہ مطلب ڈیفرنٹ مینز ہیں جیسے سولر مینز ہیں پھر گارویج کے ذریعے بھی بجلی پیدا پھر فضلے بھی آپ کو پتا ہے انرجی حاصل کی جاری ہے کول کے ذریعے ونڈ کے ذریعے ترہ ترہ کی چیزوں اچھا یہ جو انہوں نے بات کی ڈاک کے ذریعے نا تو وہ بسکلی یہ ہے کہ ایک سٹڈی سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے ڈیمنسٹریٹ کیا ہے کہ ایک رینویبل جنوریٹنگ مینیفل انرجی ہے اور وہ کس طریقے سے یہ کول ڈاکنیس آف سپیس جو ہے یعنی کہ وہاں پر کوئی انہوں نے ایک ایسی مشینریو لگا کے وہاں سے بھی الیکٹریسٹی جنریٹ ہو سکتی ہے یعنی کہ سپیس کو بھی ایٹریلائز کرنے کی کوشش کی جاری ہے بھئی لیکن ہمارے پاس جو آپشنز ہیں جب ہم ان سے کام نہیں کرے تو پھر تو یہ آپ سپیس تک پہنچ گئے تو میں واپس خینچ کے لے کر آوں گی ریسرچ انہیں کہ یہ کیسے قابل عمل ہوگی تو آپ کو مزید بیس بارے میں ہم ریسرچ کریں گے بیٹھ حکومت کچھ آئیے کہ کہ وہ مزید چیزیں پلان کرے پھر اس کو ایگزیکیوٹ پہ کرے خیر ہم نے آپ کو اتنی زرہ آتے ساتھی ڈپریشن والی ہم نے زرہ خبر دی طرح اچھی اب آپ کے ساتھ بھی ایک کوئی چیز شیئر کرے نا تو اچھی خبر کے لیے ہم آپ کو وادی تیرہ میں جلتے ہیں جہاں پر باغ ام میلا ہوا اپنی پوری رہنائیوں کے ساتھ اختام وزیر بھی ہو گیا ہے جس میں شرکان جمناسٹک پیرگلائنگ اور موٹر سائیکل پر اپنی مہارت کا جی مظاہرہ بھی کیا ہے اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت بھی کیسے تو چلیں جی ریپورٹ دیکھتے ہیں اسے بتا لیں صلاح خیبر کا علاقہ وادی تیرہ جو کبھی دہشتگردی کی علامت ہوا کرتا تھا آج وہاں امن کی فاختہ اڑ رہی ہے یہاں منقض ہونے والا باغ امن میلا امن کے قیام محبت پیار کی بڑی علامت بن گیا بچوں نے قومی پرچم لہر آیا خوبصورت بینڈز نے جہاں اپنی امدہ دھنوں سے دات سمیٹھی اس موقع بر پاکستان آرمی کی ملٹری پولس کے بائیک رائیڈرز نے بھی اپنی مہارت کا مظاہرہ کیا خٹک ڈانس اور دیگر علاقائی رقص نے سما بان دیا گیڈٹ کالج وارسک کے طلبہ نے بھی میلے میں جمناسٹک اور گھڑ سواری کے جہر دکھائے سب سے خاص بات پیرا گلائڈنگ پاور گلائڈنگ اور فری فال جمپ کا مظاہرہ تھا باغ امن میلے کو دیکھنے کے لیے خیبر پختون خواہ کے دیگر قبائلی عزلہ سے بڑی تعداد میں عوام نے شرکت کی کیا بات ہے تھوڑا سے سٹریس کم ہو جاتا ہے آپ ایسے مناظر دیکھتے بھی ہیں تو جو لوگ وہاں پر پارٹسپیٹ کرتے ہیں تو ان کے لیے کتنا یہ خوشکون ہوتا ہوگا ببکل جی اور یہ وہ بات یہ ہے جسے بہت عرصہ درشت کر دی ببکل ایسے فائٹ کی اور آج جب ان کی بچوں کو ہم ہستے مسکراتا دیکھنے ہیں تو بہت اچھا لگ رہا ہے چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی تو ویلکم بیک آفٹر در بریک اور آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ کہ عوام پہ گرائے گیا ہے پیٹرول بم اور تیس روپے بڑھائے گئے ہیں پیٹرول پہ جیسے صبح ساتھی بھی بات کر رہا تھا کہ پہلے جب پیٹرول گاڑی میں فل کرانے جاتا تھا تو تب کیا پرائس ہوتی تھی اور اب تقریبا نو سر پہ بڑھ چکے ہیں یعنی کہ آپ ایک ہزار روپے ہی سمجھ لیں یہ جو ٹارگیٹ سبسیڈی کے والے سے بات کی جا رہی تھی کہ ٹارگیٹ سبسیڈی اگزسٹ کرتی ہے اور ہونی چاہیے تو کیوں پلان نہیں کی گئی پہلی بات یہ پیٹرول بڑھانے کے جو دیسیجن ہے ٹھیک ہے وہ اگر پچھلی حکومت نہیں لینا تھا نہیں لیا اور انہیں کہا جی ہم جون تک نہیں لیں گے اور اب جو ہے وہ مدت بھی ختم مولی تھی اور اس کے بعد جو نئی حکومت آئی ہے وہ یہ ڈیسیجن اس لیے نہیں لیل تھی کیونکہ انہیں کہا کہ اگر ہم پیٹرول کی قیمت بڑھا دیں گے مہنگائی ہو جائے گی اگلے الیکشن میں ہم کس مو سے لوگ پان جائیں گے نہیں لیکن ایک اور چکر بھی ہے نا کہ آپ یہ دیکھیں کہ پولیسی سازی کے لیے نا آپ کو سوچنا پڑتا ہے آپ کو اقدام کرنے پڑتے ہیں آہ باقی جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ کل جب فوکس کیا تھا فوکس یہ تھا کہ کل آپ کے علم میں ہے ای وی ایم کے خاتمے کی کوشش جی اس کے لیے بل لے آئے نیب قوانین میں ترمیم کے حوالے سے کوشش ہیں جی بالکل انور خان ہمارے نمائندے جب پیٹرول پمپ پہنچے تو وہاں پر عوام جو موجود تھے انہوں نے کیا کیا تاثرات تھے انہوں نے کس طرح سے رییکٹ کیا کچھ میں نے بھی نظارے دیکھے تھے ظاہر ہے وینو بھی وٹنس کیا انور خان جو ہے وہ ہمیں مزید بتائیں گے کہ وہاں پر انہوں نے کیا دیکھا بتائیے گا جی دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پیٹرولی مصنوعاتی قیمتوں میں اضافے کے بعد جو ایک باری برکم بہت جو عوام کے پر پڑھا ہے لوگ خاصے پریشانے اور پیٹرول پمپ کے اوپر اصلاف اللہ سبح جب ہم پہنچے ہمیں تلق کلامی کے باقی دینے برائے راست ہم جو میں وہ لوگوں سے گفتو کریں گے کہ کتنی پریشانی ہیں ان کو پیٹرولی مصنوعاتی قیمتوں میں جو ایک دم یہ اضافہ ہوا جو کہ اب وزیر خزانہ بولتے ہیں آئی ایم ایف کا ان کے پر دباہ ہوتا تو کتنی پریشانی ہیں اب لوگوں کو یہ بہت پریشانی ہیں اور پیٹرول طرح مہنگا ہو گیا مگر ہمارے قرائے بڑا ہی نہیں یہ کہ بہت پریشانی ہو گئی ہے کس طرح بیار کریں گے آپ چیزوں کو کتنی مشکلات آ رہی ہیں بہت مشکلات آ رہی ہیں نام مہم پیل ہوں گیا تا کہی بنی ہے جینہ مشکل ہو گیا ہو گیا جینہ مشکل ہونے کا لطف سمال کر رہے ہیں مزید لوگوں سے یہ بات کریں گے کہ کتنی لوگوں کو مشکلات ہو رہی ہیں پیٹرولی مصنوعاتی قیمتوں میں اضافہ کے حوالے سے پیٹرولی مصنوعاتی قیمتوں میں اضافہ اب کس طرح چلے گا معاملات زندگی سر بگ ڈیزاستر حکمران بلکل ڈیزاستر ہے سر ہم جیسے میڈی آکرز کے لیے تو یہ پرابلم ہے کہ ادنا تلخائے بڑھیں گی پیٹرول بڑھا ہے حکمران لون لیتے ہیں آئی ایم ایس سے اور اس کی اضائی کی حملہ کرنے پڑھتی ہے بگ ڈیزاستر حکومت عمران خان کی ہو نواز شریف کی ہو حاصل اصول کچھ نہیں ہونا ہم لوگ شہری بڑے مسائل سے دو چانے مزید لوگوں سے گفتو کریں گے موٹر سائٹل سواروں کے لیے خاصا مشکل ہو گیا ہے ایک سو اسی روپے لیٹر پیٹرول پیٹرول اتنا مہنگا کر دیئے ہیں انہوں نے اس سے بہترہ تو پہلی حکومت صحیح تھی پھر عمران خانسہ بھی صحیح تھے جب انہوں نے اتنا مہنگا کرنا تھا یہ تو گزارہ مشکل ہو گیا ہمارے لئے کس طرح ہوگا معمولات زندگیاں گزر بسر سبیت کوشی کیسے قائم رہے گی یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا کیا ہوگا عمام کا حال بہت بورا ہے آنے والے دنوں کے اندر کس طرح آنے والے دنوں میں اور مہنگا ہی بڑھتی جائے لی جائے گی گزارہ مشکل ہو رہے تو کتنا سفر تے کر لیتے تھے کتنا پیٹرول کنزیو ہوتا ہے آپ کا یہ روزانہ میرے ایک لیٹر خرچ ہو جاتا ہے ایک سو اسی روپے لیٹر اب لوگوں کے لیے برداشت کرنا انتائی مشکل ہو چکا ہے اور بوٹر سائیکل سوالہ زیادہ تا رہے اس وقت ہم ان سے بھی گفتور کریں گے آپ مجھے یہ بتائیے کہ کتنا سفر کرتے تھے اب کتنی مشکلات رہیں گی آپ کو اس صورتحال میں اب فردو پہلے بھی کرتے تھے اب زیادہ سفر کر رہے ہیں اب انگلیش والا سفر کرنے لگیں خیر پہلے ہی بار نہیں ہے حادت ہوگی ان چیز ہوگی یہ صورتحال ہے اس وقت کراچی سمیت مل بھر کے پیٹرول پر جائیں گے تو لوگ انتائی مشکلات کا شکار ہے یہ وہ صورتحال ہے انگل ایک اور بات بھی بتائیے گا اس سے پہلے جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹرول مصنوعات کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو بڑا رش بھی ہوتا ہے لوگ کی کوشش ہوتی ہے پیٹرول نایاب ہو جاتا ہے پیٹرول پمپے ہم رش بھی دیکھتے ہیں لیکن آج تو لگ رہا ہے پیٹرول پمپے لوگ اب آئے ہی نہیں اترے ناؤمید ہو گئے ہیں لوگوں کو پہلے سے پتا ہے کی طرح مہنگا پیٹرول وہ کورٹ کسی کریں گے تو میں تو پیٹرول پمپے رش بھی نہیں دیکھتی آج لیکن اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کل رات جب پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں کے اندر اضافہ ہوا ہے تو ایک بڑی تعداد وہ جو کہ موٹوسائکلوں پر سفر کرتی تھی دوستوں نے رشداروں نے احباب نے ایک دوسرے سبتے کی ہیں کہ وہ ایک فرد اپنی گاڑی بائی گھر پر رکھے گا دونوں ساتھ جائیں گے دونوں مل کے پیٹرول کو بیئر کریں گے تو یہ وہ صورتحالے لوگ اب بیئر کر کے تفاتری کی جانی با رہے ہیں یہ رکشے والے سے بات کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں ہم رکشہ سوار سے بات اچھا جی بابا آپ مجھے یہ بتائیے یہ بتائیے بجلی بھی مہنگی ہونے والی ہے پیٹرول مصنوعات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں آپ کو کتنی مشکل ہوگی کتنے قرآنیں دیں گے کتنے قرآنیں آپ پڑھا دیں گے بھائی اب تو بڑھائیں گے بڑھانا پڑھنا ہے ضروری ہے بالکل بڑھانا ہے بس یہ ہے کہ جو بڑھاتے تھے اس سے پچاس روپے سو روپے اپر لیے کریں گے پچاس روپے سو روپے اپر لیں گے تو فرض کریں کہ مجھے یہاں سے ائرپورٹ جانے کتنے قرآنیں گے آپ تو لیں گے ہزار روپے یہاں سے بائیس کلومیٹر کے ہزار روپے یہ تو اب زیادتی کر رہے ہیں زیادتی کیا کر رہے ہیں ابھی ہمیں روڈ تک آنے کے لیے بھی کتنے کلومیٹر چلنا پڑتا ہے آپ مجھے آئیے کتنی پروپلم ہو رہی ہے پیٹرولوں مسئلاتی قیمتوں میں زاہم کر رہی ہے اب لکشے میں جاری ہے خاصا مہنگا پڑھے گا آپ کو نہیں مہنگا تو پڑھے گا بہرحال اتنا بھی نہیں جیسے یہ بتا رہے ہیں اور ایسے مناظر شہر بھر میں بلکہ ملک بھر میں ہمیں دیکھنے کو ملیں گے کہ جہاں پر لوگ پریشان ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ایک ساتھ تیس روپے فی لیٹر اضافہ کیسے وہ مینج کریں اور یہ اس کا الزام کس کو دیں موجودہ حکومت کے دیر سے لیے کہ فیصلے کو دیں تحریک انصاف کی حکومت کو دیں کس کو دیں یہ سوچنا جو ہے اور خنم شہزازہ تو کہتے ہیں کہ سب کا ہی اس میں قصور ہے تحریک انصاف کا بھی قصور ہے کہ جنہوں نے خام خواہ میں سبسیڈی دی اور ڈالر کے بھی نرکو کہاں سے کہاں پر پہنچا دیا انہوں نے آکے صحیح ڈیسیجن نہیں لیے صحیح وقت پر اس کا بھی خمیازہ عوام بھی بھکتیں گے تو ہر جگہ پستے عوام ہیں ٹائملی ڈیسیجن اگر لے لیا جاتا ہے جس میں بہت ساری دوسری چیزوں پر بھی ہم یہی رو رہے ہوتے ہیں کہ ڈیسیجن اور پلاننگ ٹائم پر نہیں کی جاتی تو وہی پلاننگ کا فقدانہ بھی یہاں پر بھی نظر آیا خیر اب ہم نے دیکھا کہ سابق وزیراعظم مبران خان صاحب جنہوں نے پچیس مائی کو کیا تھا حقیقی آزادی مارچ کا احلان انہوں نے کل صبح یہ کہا کہ وہ حکومت کو دے رہے ہیں چھے دن کا الٹیمیٹم اس میں رنے کرنا یہ ہے کہ آپ کریں سیمبلیز ڈیزولو اور ساتھ آت میں جون میں آپ دیں نئے الیکشن کی تاریخ یہ کہہ کے وہ چلے گا انہوں نے کہا کہ اگر یہ نہ کیا گیا تو پھر میں پوری قوم کے ساتھ چھے دن کے بعد دوبارہ اسلام آباد آؤں گا اچھا اب اچھی چیز یہ ہے کہ پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جی آپ اسے مذاکرات ہونے چاہیے حکومتی پارٹیز کی آپس میں مذاکرات آپس میں باتچیت بہت زیادہ ضروری ہے تو ہم نے کل یہی دیکھے کہ کل قومی سمی کا کل جوائن سیشن کا اجلاس ہوا تو اس میں وزیراعظم شہباز شریف صاحب کا کہنا تھا کہ جی مذاکرات کے لیے وہ ایک کمیٹی بنا سکتے ہیں لیکن وہ کسی قسم کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے اور ایوان فیصلہ کریں گے کہ الیکشن کب کب آنے ہیں بلکل جی ہمارے سامنے اہداف تھے ایک شفاف طریقے سے آئندہ الیکشن ہو جس کا آج یہاں پر بل پیش کیا گیا دوسرا جہم سپیکر حدف یہ ہے جو دوبتی ہوئی ہماری معیشت ہے اس کو ہم شبانہ روز محنت کر کے کنارے پر لگائیں جب پچھلی حکومت نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا اور آج جب ہم اس کو ٹھیک کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں تو کیا پھر کسی فتنہ و فساد اور انارکی کی گنجائش ہے ایک صوبے کی حکومت کے سربراہ اور ان کی پوری معاونت سے وفاق کیو پر کل حملہ کیا گیا کیا ہم نے تخریب کی طرف جانا ہے یا تعمیر کی طرف جانا ہے کس کے خلاف جہاد کے نارے لگائے گی نارس پیکر اگر اس کا جواب اس قوم کو نہ ملا تو پھر خدا نہ خواستہ ہماری جو ڈائریکشن جو ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو سکتی ہے واضح کر دنا چاہتا ہوں اس جتھے کے سربراہ کو تمہاری ڈیکٹیشن نہیں چلے گی یہ ہاؤش خود فیصلہ کرے گا ہمیں شفاف الیکشن کرانے ہیں کب کرانے ہیں یہ ایوان فیصلہ کرے گا حکومت کی جو میاد ایک سال دو مہینے ہے امران خان نیازی کسی بھول میں نہ رہنا باتچیت کے دروازے کھلے ہیں باتچیت کرنا یہ سیاست ادانوں کا سب سے عالی ظرف ہوتا ہے سب سے شاندار ٹول ہوتا ہے ہتیار ہوتا ہے باتچیت کے لیے دروازے کھلے ہیں میں کمیٹی بنا سکتا ہوں لیکن اگر تمہارا خیال ہے کہ تم ہمیں مروب کر لوگے بلیک میل کر لوگے ڈیکٹیشن دوگے تو اپنے گھر میں دو اس حیوان کو مت دو یہ ڈیکٹیشن اچھا اصد عمر صاحب نے اس پر رییکٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ باتچیت کے ذریعے مسائل کو حل کرنے چاہیے خود ہی رستے تلاش کرنے چاہیے بجائے اس کے کہ کوئی دوسرا رستے تلاش کرے بلدانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بات کر کے مسائل خود حل کرنے چاہیے بجائے کے دوسرے راستے سبال کریں کمیٹی بنا دیں بات ہو جائے خب سے اولین جو پہلو ہوگا وہ یہی ہوگا برخوابات کی ٹائم شیڈیول کا متین کیسے کرنا ہے باتچیت ہو سکتی ہے باتچیت اس بات کی اوپر ہوگی کہ الیکشن کب کربانا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی اور ایجنٹ آئے جس میں وہ بات کرنا جاتے تو وہ بات دیا سکتی ہے تو اسی حوالے سے تذیعہ لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیہ تذیعہ کار چودری غلام حسین صاحب ان کو شاملے گفتگو کریں گے اسلام علیکم چودری صاحب ویلکم ٹو با خبر صویرہ آپ نے عصد عمر صاحب کو بھی سن لیا اور آپ نے مذاکرات کے حوالے سے کل جوائن سیشن کا ججلاس ہوا تھا اس میں وزیر آزم صاحب کو سن لیا کہ وہ مذاکرات کے لیے ویڈی ہیں لگتا ہے سیاسی طرح وہ آپ کہیں کم ہونے کا نام لے رہا ہے جب عمل ہوگا تو پھر کم ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیسے عمل ہونا چاہیے پھر عمل اب دو باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو پچیس اور چھبیس کی درمیانی رات بلکہ صبح سات آٹھ بجے تک ساری رات مذاکرات ہوتے رہے اچھا اسی وجہ تو یہ تو ستی ساتھ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ ٹول پلازا سے لے کے ڈی چوک تک کا جو سفر تھا وہ آس دس گھنٹے کیوں لگے سے تو اس دوران جو باتچیت ہوئی اور جو عمران خان صاحب نے گارنٹی مانگی تھی کہ بھئی میں کسی پر اعتبار نہیں کرتا تو مجھے بتائیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں گے اور معاملہ جو ہے ملک کے مفاد میں تیہ کر لیے جائیں گے اور اب آپ کھول اف کر دیں اپنا درنا اور لانگ باز بغیرہ تو انہیں وہ مطلوبہ گارنٹی جو تو ہس سٹسیکشن دے دی گئی تھی اچھا چوجی صاحب یہ بھی سننے میں آ رہا تھا آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ایک تو گارنٹی اٹک پل پہ ہی دے دی گئی تھی اور دوسرا ایک ایز ہی شخصیت نے دی تھی جو اس طرح سے گارنٹی دینے کا کام نہیں کرتی ایسے ہی کچھ ہے نہیں مطلب وہ جو بھی ابھی اس کی تفصیلات جو ہے نا فائن پھیلی ہوئی ہیں مارکیٹ میں تو وہ سام ان پر نہیں جا سکتے لیکن یہ بات پکی ہے کہ مذاکرات ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں اور بیچ میں جو آئرین یعنی پکی پکی آئرین کلائر جو گارنٹی ہیں وہ ان کو یا کر دی گئی ہیں پھر بھی انہوں نے اپنا کہا جی میں چھے دن بعد دوبارہ لانگ مارچ کا اعلان کروں تو پوزیشن میں ہوں گے چھے دن بعد اتنے لوگوں کو موف کرنا دوبارہ سے موبیلائز کرنا پھر ظاہر ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس لانگ مارچ کے بعد جو نمبرز آئے ہیں یا حکومت نے جس طرح کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے تو کانفیڈنس زیادہ کس کا بوسٹ ہوا ہوگا حکومت کا یا پھر عمران خان صاحب کا وہ تو پہلے تو یہ نوٹ فرمائیں بلکہ یہ خبر ہے کہ حکومت نے جو طاقتیں پیشے ہیں اور ریاستی ادارے ہیں ان کو یہ کہا تھا کہ جی آپ پیشے رہیں ہم عمران خان اور اس کے آدمیوں کو اسلام آباد میں داکل نہیں ہونے سے کم وٹ میں ہم کسی صورت ہم اپنے جو ہمارے پاس جو پلیس ہے جو انسلامیہ ہے جو پیپلز پارٹی ہے جو نون لیگ ہے فلان فلان ہم اور مولانا ہم مل ملا کے اور اپنے گلو بٹ بھی ساتھ دیں گے اور یہ بھی کر دیں گے وہ بھی کر دیں گے اور پنجاب سے کوئی ایک بندہ بھی نہیں آئے گا اور جو ادھر سے آئیں گے ان کو بھی ہم اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیں گے اب ساری امت دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ نہ صرف وہ آئے انہوں نے پترین ریاستی جبر اور تشدد برگاچ کیا جس قسم کی پولیس گردی ہوئی ہے اللہ کی پناہ اور اس کے بعد خان صاحب پہنچے ہیں اب وہ دو زار سا بندہ یا دو لاکھ سا میں نہیں کہہ سکتا لیکن انہوں نے ان کے تمام اندازے غلط ثابت کر دی ہیں اور یہ مو چھپاتے پھر رہے ہیں اور یہ اب اس کے بعد کوئی پیس کم سائی ہے رانہ سناولہ کی وہ تو نام تبدیلی کا بھی کچھ کہہ رہے تھے لیکن اب وہ الزام دے رہے ہیں حالانکہ سپریم کورٹ نے تو ملک کو انتشار سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا انہوں نے اس کو وائلیٹ کیا تھا بلکل اسے اب انہوں نے آرڈرز دے دیئے چلیں ٹھیک بہت شکریہ آپ کا چودری غلام حسین صاحب امیت موجود تھے سینئر تذیعہ کار بھی ٹیک اپ بریک ہے بریک کے بعد آتے ہیں جی جناب تو ویلکم بیک آفر دے بریک ایک ہفتے پہلے مریم اونگزیز صاحبہ نے جو کے وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے آم حکومتی جو حکم ہے وہ دی سنایا تھا وہ یہ تھا کہ جی مطلب جو ڈیسیزن ہے وہ سنایا تھا وہ یہ تھا کہ جی وہ امپورٹڈ آئٹم جو کے لگشری شمار کی جاتی ہیں ان کی امپورٹ لگے گا بین سمجھ میں آ گیا تھا کہ جی جو امپورٹڈ چیزیں ہیں جو غیر ضروری امپورٹڈ چیزیں ہیں وہ اب پاکستان ابھی نہیں آئیں گے اور یہ کاجدار تھا for like two for few months ایسا ہوگا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ پاکستان واپس آ رہے ہیں ان کا سامان ائرپورٹ پہ کھولا جا رہا ہے کھولا جا رہا ہے ان کی اگر چوکلٹ سوار وہ چیزیں اگر ان کے کوئی جوتیں ہیں جو انہیں استعمال نہیں کیے ہوئے وہ نکالے جا رہے ہیں چوکلٹ سائٹ پہ رکھی جاری بچوں کادن کے دودھ جو امپورٹڈ ہے وہ نکال کے سائٹ پہ رکھا جا رہا ہے ان کی کپڑے نکال کے سائٹ پہ رکھے جارے ہیں جن پر ٹیگ لگا رہا ہے کہ نہیں جی امپورٹڈ چیزیں جو ہے نا وہ تو ملک میں بین ہیں تو یہ کسٹم والوں کو سمجھ بھی نہیں آئے کہ ایک چیز کیا کیا ہے یہ مفتہ اسمائل صاحب کو بڑے مہترہ میں ہمارے لئے ان کو یہ گائیڈ لائنز دینی ہوگی کسٹم والوں کو کہ بھئیہ ایک تو یہ کام نہیں کرنا کیونکہ یہ تجارتی کنسائیمنٹ کوئی ہو اگر کوئی منگوار ہو تو آپ اس کو کر دیں دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو ڈبے نکال رہے ہیں یا وہ چوکلٹیں نکال رہے ہیں تو پھر کسٹم حکام کے یا جو بھی وہاں پر ہیں ایبلائز ان کے گھروں پر چھاپے مار کے بھی دیکھیں کہ وہاں پر بھی وہ یوز ہوتی دکھائی نہیں دینی چاہیے دلکل جی اور انجم وہاں بھی اس حوالے سے مارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں انجم کیا صورتحال ہے آج بلکل انیس مئی کو ایسا رو جاری ہوا تھا کہ ایمپورٹ ایکسپورٹ کے بڑھتے ہوئے خسارے کو کابو میں کرنے کے لیے اور ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو روگنے کے لیے 38 پورتائیش اشیاء کے اوپر پابندی لگائی گئی تھی جس کے بعد پورٹس کے اوپر کراچی پورٹ اور جو ہماری ڈرائی پورٹس ہیں وہاں پر کام کو ہدایت کی گئی تھی کہ تجارتی مقاصد کے لیے اگر یہ پورتائیش اشیاء ارتف سے قریب تھی لائی جاتی ہیں تو ان کو ضب کر لیا جائے جس کے بعد کراچی ائرپورٹ پر بھی کاروائیاں شروع کر دی گئی اور مزیدار بات یہ ہے کہ جب کراچی ائرپورٹ پر کاروائیاں شروع ہی تو انہوں نے چاکلیٹس بچوں کے جوتے بڑوں کے جوتے پرانے موبائل فون سینیٹری کا سامان کھانے پینے کے اشیاء پھل پروٹ وغیرہ دفت کرنا چروع کر دیئے اگر ان کی مقدار دیکھی جائے تو ہسی کہی جاتا ہی ہے کہ بندہ ہستا ہی ہے صرف چھہتر کلوگرام چاکلیٹس پکڑی ہیں انہوں نے انیس مہی تھی لے کے تئیس مہی تک جبکہ سینیٹری کا سامان چھہالیس کلوگرام ہوگا چھہانوے جوتے تھے اور تقریباً ایک سو ترانوے کلوگرام پھل فروڈ تھے اور جس کے ساتھ دیگر جوسیز وغیرہ جو پاوڈر ہوتا ہے یا جوس پیسے لائے جاتے ہیں بچوں کا دودھ ہوتا ہے وہ بھی ضب کیا گیا تھا اور کسٹم حکام نے تئیس مہی کو بڑے فخری انداز سے یہ پریسیز جاری کی تھی کہ انہوں نے ائرپورٹس پر کاروائیاں کرتے ہوئے ان اشیاء کو ضب کر لیا ہے اور مسافروں کا رونا یہی تھا کہ اپنے بچوں کو لیے لے کر آئے بلکل مطلب اگر میں اگر باہر سے آئی ہوں اور میں اپنے لئے کوئی چیز لے کر آئی ہوں اور بچے کے دودھ کا ڈبا لے کر آئی ہوں تو کسٹم والے وہ چیزیں نکال لیں گے کہ ائرپورٹس چیزیں یہ جو ہے نا یہاں پہ پولیسی لائن آنی چاہیے دیکھیں جی ائرپورٹس پہ بین لگا ہے یہ جو لوگ اپنے ساتھ بچارے ائرپورٹس چیزیں لے کر آ رہے نا ان پہ بین نہیں لگا تو آپ کا کوئی رائٹ نہیں بنتا کہ آپ لوگوں کے سامان ائرپورٹ پہ کھلوائیں ذاتی سامان پرائیوٹ سامان کھلوائیں دیکھیں جی کیا چیز ائرپورٹس ہے دیکھیں جی جی کتنا برا لگتا ہے آپ خود سوچیں مطلب کہ خود بھی آپ شرم ہے میرے خیال سے حکومت کو یہاں پہ پر پولیسی لائن جو دینی پڑے گی پروپر ڈیریکٹیوز کو کنوے کرنے پڑے گے ورنہ یہ جو ہم ائرپورٹ پہ دیکھ رہے ہیں لوگ اتنے پریشان ہو رہے ہیں لوگ کال کر کے لیٹرلی پوچھ رہے ہیں بھائی کہ بتائیں ہم پاکستان ہم نے آنا ہے اور ہماری یہی ضرورت کی چیزیں تو یہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ میڈ ان امریکا یا میڈ ان چینہ اور اینیتھن جس امیجن کہ آپ کے پاس کوئی چیز پڑی ہو سپوز سنگلاسز ہوں یا کوئی اور ایسی چیز جو آپ نے پہلے سے خریدی ہو سڑک پہ آپ جا رہے ہیں اتنے میں پولیس والا تھک کر کے اتار لے یہ ایمپورٹنٹ چیز کیوں پہنی ہوئے تم نے پتہ نہیں ہے پابندی ہے اس پہ آپ پھر بلتے رہ جائیں ایمپورٹ پہ ایمپورٹ بے بیان ہے جو اوپر والی سطح پہ کی جاتی ایمپورٹ جو کمت کرتی ہے چیز ایمپورٹ کرواتی ہے جو لگجری آئیٹمز کی اس پہ بین ہے کنسائنمنٹس پہ کنسائنمنٹس پہ بین ہے جو پروپر جو ٹریڈنگ ہوتی اس پہ ٹھیک ہے جو لوگ آ رہے ہیں ان کے سامان کو مت خبولی ہے ایم شور کہ مستہ اسمائل صاحب اس کو دیکھیں گے اور کچھ اس پہ دیکھنے جائے جی اور ایکشن لینا چاہیے ان لوگوں کے خلاف ان کسٹم جو ہیں جو ورکر ان کے خلاف جنہوں نے سپیسیفکل لوگوں کا سامان کھولا اور ان سے چیزیں نکالی اور اس کے بعد ان چیزوں کا کیا کیا میں تو یہ بھی جانے میں انٹرسٹڈ ہوں میں تو صرف تھی چوکلیٹ سی اتنے شیمپوز تھے بھئی دودھ تھے جوتھے تھے پتہ نہیں کیا کچھ تھی لوگوں کے چیزیں چلو بھئی موجے کرو سارے چلو جی دوسرے گھنٹے میں جو ہم سب سے پہلے بات کریں گے ہم ایک ایسے بہادر طالب علم کے حوالے سے بات کریں گے علی سحیف جو کہ بنے بہادری کی مثال پچھل دنوں آپ نے دیکھا کہ جب جامعہ کراچی میں جب ٹارگٹ کیا گیا تھا چینی باشندوں کو اور ان کی گاڑی کو ٹارگٹ کرتے جیسے جمعہ پر دھماکہ ہوا تھا تو یہ طالب علم وہاں پر موجود تھا اس کی بائیک ان کے پاس موجود تھی اس نے جو بھی سیچویشن تھی اس کو بلکل اگنور کرتے ہوئے بھاگتے ہوئے گیا ان کی گاڑی کی طرف اور وہ گاڑی جو کہ جل رہی تھی وہاں سے کوشش کی کہ زخمیوں کو باہر نکالا جائے تاکہ لوگوں کی جان بچ سکے خیالے ہم ذرا مناظر وہ دکھا دیں مطلب یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ نوجوان کوشش کر رہا تھا اور اس کی فوٹیج بھی شیئر کی گئی تھی یہ آگ اس قدر شدید تھی اچھا آگ جس اوبجیکٹ میں لگی ہوتی ہے صرف وہی کافی نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو آس پاس کا ایریا ہوتا ہے وہ یوں بھی متاثر ہوتا ہے کہ ہوا چل رہی ہوتی ہے اور ان شولوں کی لپیٹ ہوتی ہے تو ہم نے یہ مناظر بھی دوسرے جگہ پہ سوشل میڈیا پہ یہ مناظر دیکھے تھے جس کے اندر ہم نے اس نوجوان کو بلکل قریب کھڑے دیکھا اور کوشش کرتے دیکھا بلکل یہ ایسا ٹائم ہوتا ہے جب آگ لگی ہوتی کہ آپ اس کے پاس پاس بھی نہیں بھٹک سکتے لیکن اس کے باوجود یہ نوجوان وہاں پر موجود تھا اور اس کی کوشش تھی کہ قیمتی جانوں کو بچائے جا سکے تو کراچی نیورسٹی میں چینی باشندے کے جان بچانے والے جو سٹوڈنٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو شاملے گفتگو کریں گے بہت شکریہ علیہ آپ کا کہ آپ نے باخبر لیکن جب یہ دھماکا ہوا تھا تو آپ اس وقت کہاں تھے یہ تقریبن دو بچ کر ساتھ میرٹ پر بلاسٹ ہوا اور میں فارمیسی کے پاس تھا جو اسی روڈ پر ہے میں فارن وہاں پر پہنچا بکوز مجھے اندازہ تھا اس چیز کا کہ وہاں پر لوگ زخمی ہوں گے تو ہیلپ کرنی ہے ظاہر سی بات ہے میں نے ریٹ کریسنٹ پاکستان سے جو ہے وہ بیسک فرسٹ ریٹ کی ٹریننگ لی تھی پہنچا تو وہاں پر میں نے جو سین تھا وہ اس طرح سے تھا کہ دو رینجرز کے جوان تھے جو شدید زخمی تھے اور ایک دوسرے کو ریسکیو کر رہے تھے اور اس سے تھوڑا سا دور آ رہے تھے دھماکے والی جگہ سے پھر میں نے اپنی بائک پھیکی اپنا بیک پھیکا اور فارن سے وہاں بھاگا تو وہاں پر چائنیز جو ٹیچر تھے ہمارے وہ ان کو شدید بلیڈنگ ہو رہی تھی اور یہاں پر چوٹ تھی سر سے بہت زیادہ خون آر تھا انکل فیکچر تھا ہماری ٹریننگ میں ہمیں یہ چیز دکھائی جاتے کہ ہم لوگ پہلے سے اسیسمنٹ کر لیتے ہیں پھر پلاننگ اور پھر انپلیمنٹیشن تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا اور سیکنڈ بلاس کا بھی خدشہ تھا تو میں نے فارن سے ان کو بینڈج کی اور وہاں سے تھوڑا سا شفٹ کیا اس کے بعد پھر ایک گارڈ تھا گارڈ کو پاؤں میں چھوڑ تھی لیکن اس کی کوئی سچ ایسی انٹریز نہیں تھی کہ اس کی جان جا سکے ان کی جا سکتی تھی بکوز کسی بھی انسان میں ایک سے چھے لیٹر تک بلرد ہوتا ہے چھے سے ساڑھے چھے لیٹر تک ساری اور ون پوائنٹ فائی لیٹر اگر وہ لاس کر جاتا تو اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے تقریبا ان کا سات سو اٹھ سو ایمل اس لحاظ سے بہہ چکا تھا تو ان کو سیف کر کے پھر ڈرائیور کی آواز آتی ہے ڈرائیور کو میں نے دیکھا تو وہ اس طرح سے ہل رہے تھے یہاں سے اور یہاں سے ان کو بلیڈنگ ہو رہی تھی نکلنے کی کوشش کر رہے تھے میں بھاگا ان کی طرف لیکن تپش اتنی زیادہ تھی کہ میں زیادہ آگے جا نہیں سکا میرے سر کے بال اور ہاتھ کے تھوڑے سے جل گئے تھے تو کنفیشیس کیونکہ انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر فائر سلینڈرز موجود ہوتے ہیں پھر میں تھرڈ فلور پر بھاگ کر گیا وہاں سے میں تین سلینڈرز لے کر آیا لیکن کافی دیر ہو چکی تھی اس میں کیونکہ چار سے سات منٹ میں وہ بالکل ختم ہو گئے تھے آپ نے جس طرح سے تذگرہ بھی کیا تھی کہ you were trained for it لیکن اس کے اندر بھی اتنی کم عمری میں اتنی حاضر دماغی کا مظاہرہ کر کے ان کو بچانی کی کوشش یہ بھی آئیڈیا رکھنا کہ خون کتنا بہت چکا ہے اور کتنے timing is very important تو اپنی یہ جو training ہے اس سے متعلق ہمیں مزید بتائیے گا جی ہاں بالکل میں امامیہ سکاورٹس کی طرف سے دو ہزار چودہ میں انٹرنیشنل سکاورٹس زمبوری میں second position لے چکا ہوں اس کے علاوہ میری سکاورٹس کے لحاظ سے کافی تربیت ہو چکی ہیں recently مجھے basic first day training دی گئی تھی حلال احمر پاکستان کی جانب سے ریڈ کراوس کی طرف سے جس کے بعد میں کافی technical چیزیں میری knowledge میں اضافہ ہوا اور جس نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا اس واقعہ میں technically help out کرنے کے لئے اچھا علیہ بتائیے کہ عمومی طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ جب ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ جب ایک بلاسٹ کے بعد جب لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور آتے ہیں مدد کرنے کے لئے آتے تو اسی time میں دوسرا بھی دھماکہ ہو جاتا ہے تو ایک ایسی situation میں آپ نے ایسا بہادری کی مثال کا ان کی آپ کو ہی در نہیں لگا جی ہاں بالکل لیکن جو حالات اس وقت تھے وہاں پر کسی نہ کسی کو تو ہونا ضروری تھا اور اگر میں بھی یہی سب چیزیں سوچتا کہ دوسرا دھماکہ ہو سکتا ہے جو کہ میں جانتا تھا کہ ہو سکتا ہے کیونکہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ گاڑی سین جی پی ہیں پیٹرول پر ہے اور میں وہاں پر تیس سے پہنتے سیکنڈ میں پہنچ چکا تھا کیونکہ میرے سامنے ہی بلاسٹ ہوگا تھا میں اسی روڑ پر موجود تھا اگر میں یہ چیز سوچتا تو پھر نہ تو میں ان کی جان بچا سکتا تھا اور نہ ہی جو چیزیں مجھے سکھائی گئیں تھیں وہ اسی محول کے لیے سکھائی گئیں تھیں کہ اس طرح کے محول میں آپ کو کام کیا جانا چاہیے تو اس لحاظ سے میری training ہو چکی تھی پہلے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو basic first training اور دوسری training میں تمام ادارے اور college university میں students کو دینی چاہیے تاکہ اس طرح کے incidents کے اندر وہ perform کر سکیں اور قیمتی جانے بچا سکیں انسانوں اس حوالے سے کوئی پیغام بھی دینا چاہیے because you were trained اور آپ نے کسی حد تک وہاں پر مدد کی اور ایسے لوگوں کو training بھی حاصل کرنی چاہیے تو کوئی پیغام اگر دینا چاہیے تو آپ دے دیں تو میں یہی کہوں گا کہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں اس طرح کی training جب آپ اس طرح کی training کریں گے تو آپ mentally طور پر prepared ہوں گے اور جو ہمارے ملک کے حالات ہیں اگر یہ اس طرح کی training تمام لوگ کو دی جائیں تو آنے والے دنوں میں بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے بالکل جی اس طرح کی training لوگوں کو دینی چاہیے schools میں دینی چاہیے colleges میں دینی چاہیے بہت شکریہ جی علی سویمار ساتھ موجود تھے لیکن وہ بات کی تھا کہ آنے والے دنوں میں اور help ہو سکتی ہے سو اللہ پاک مثلا آنے والے دن تو اللہ پاکی جانتا ہے لیکن ایسے دہشتگردی کے واقعات پاکستان میں رونما ہو نہ ہوں اور اللہ نہ کرے اچھے پیسے وہ تردیت ہونی چاہیے آپ دیکھیں کتنی اچھی training ہے امام یا سکاؤٹس کی جانب سے پر اس کے بعد حلال اے امر سے بھی training حاصل کی ہے اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ mental readiness جب آپ کی ہوتی ہے کیونکہ ایسے موقع پر ہمارے حواس ہم حواس بختہ ہو جاتے ہیں ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا 35 سیکنڈ میں اگر یہ پہنچ گیا اور اس کے اتنا دماغ active تھا تو that is remarkable plus civil defense کی training بھی ہمیں ہونی چاہیے بالکل جی ایسا time کی جس میں ہم نے دیکھا کہ جی fabricate کی گاڑی جو اس میں ambulance وغیرہ ہیں یہ جو پہنچی ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ آگے ہم نے کیا بات کرنی ہے کیونکہ بات یہ ہے کہ topics تو بہت ہیں ہمارے پاس لیکن ہم چاہتے ہم چاہتے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ذرا جب اپنے زبردست قسم کی heroes کو آپ کے سامنے represent کریں اور اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہمارے ایسے ٹائفانڈو hero کی جو کہ ویسے اگر آپ ان کو دیکھیں تو physically تو وہ ویسے ہٹے کٹے اور ہشاش پشاش نہیں ہیں جیسے آپ اور میں ہیں لیکن یہ ہمت کی بہت بڑی مثال ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے اس disability کو اپنے شوق اپنے جنون اپنے خواب کی آڑے آنے نہیں دیا اور انہوں نے ٹریننگ حاصل کی ویلچئر پہ بیٹھے بیٹھے باپ سوچے تائفانڈو کی اور ایسے کمال جناب انہوں نے مہارت حاصل کی کہ یہ بلیک بیلڈ ہے کیا بات ہے اور یہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کے لئے بہت بڑی مشہ رہے ہیں علی حسین کا نام ہے اور یہ کہتے ہیں کہ بچپن میں ان کی دوست ان کو ساتھ نہیں کھلاتے تھے لیکن اس کے باوجود دیکھیں آپ سوچیں آپ بہا جا کے بہا نکلے لوگ آپ سے بات نہ کریں آپ سے کھیلیں تو آپ کا مرال ڈاؤن تو ہوگا بلکل جی اور ایک ٹراما سے آپ گزریں گے ایک ایسی کیفیت میں رہیں گے لیکن انہوں نے اس کو معذوری کو مجبوری نہیں بنایا ٹائکوانٹو جیسے مشکل کھیل انہوں نے اپنایا تو ہمارے ساتھ موجود ہیں علی حسین علی بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا یہ سب سے پہلے بتائیں کہ یہ بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو ریجیکٹ کریں اور اس کے بعد بھی آپ کے اندر آگے بڑھنے کی لگن رہے تو یہ ٹائکوانٹو جیسے مشکل کھیل ہی کیوں پسند تھا آپ کو میں نے مجبوری کا مجبوری نہیں بنایا کیونکہ ٹائکوانٹو میں دیکھتا تھا میرے بہت سے دوست کر رہے ہیں میرا بھی دل جا گیا کروں تو میں نے اپنے کوچ سے بات کر تو سارا میں نے ان سے بات کری میں کر سکتا ہوں تو انہیں گا ہم تمہیں پریکٹس کروا سکتے تو انہیں لگا شکر ہے میں ہیڈ میں تھی پاور ہے بہت سے کرکٹ میرا بہت سے پسند تو کرکٹ کھیل سکتا ہوں اور میں جو بلیک بیل تک پہنچ چکا ہوں کیا بات ہے تو ہمارے سپر تو شیئر کریں کہ exactly آپ نے کب تائکوانٹو جو سیکھنا شروع کی اور جو بلیک بلیک سپر ہے یہ کیسے آپ کا مکمل ہوا میں نے تائکوانٹو 2014 میں سٹارٹ کر اور میں نے جنوی 2022 میں بلیک 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 حسل کر اچھا ظاہر ہے کہ بڑا مشکل ہے تائکوانٹو سیکھنا اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر بھی بیلٹس ہوتی ہیں وائٹ یلو گرین بلو ریڈ بلیک اس کے بعد تو آپ نے کن کن مشکلات کا آپ سامنا رہا دو ہزار سودہ میں ٹائکوانٹو سٹارٹ کر اور تقریبا دو سترہ تک تین سال میں نے کرا لیکن پھر پانس سال کا گیپ دو ہزار وائٹ سا گیپ آیا میری کمیر بہت در شروع رکشہ کے دھککوں کے ورس ہے لیکن پھر ایک دفعہ میں سر کی خود کو آئی انہوں نے مجھے بہت موڈیویٹ کر اور میں بلیک برل تک پہنچا کے رہوں گا اور آج یہ دن ہے کہ ان کی مہنیت اور ساتھ میں باقی سب لوگوں سے ڈیفرنٹ ہیں کیونکہ آپ نے کسی بھی چیز کو کسی بھی رسی بلیٹی کو اپنے آگیا آنے دیا ہی نہیں سو جس سینٹر میں آپ جاتے تھے وہاں پر آپ سکھانے والے جو آپ ساتھ ہیں ان کو بھی سمحاؤ آپ سکھانے کیلئے ان کو الگ سے ٹائم دینا ہوتا ہوگا اور آپ کی ٹیکنیک اس پہ زیادہ کام کرتے ہوں گے تو رویہ کیسا تھا ساتھ ٹائکوانڈو سکھایا ان کا رویہ بہت اچھا رہا اندر نے میں ساتھ نہ بتنمیزی کری نہ مجھے کبھی پیچھ اٹھ کے رکھا اور وہاں لوگوں نے بہت سپورٹ کر رہا انہ نے بہت موٹیویٹ بھی کر رہا کہ ہمیں کر سکتا ہوں اس گیم کو اور موزوری کیا یہ گیم میرے لئے پوسیبل ہے تائکوانڈو تو آپ سیکھ رہے لیکن اس کے علاوہ کون سا کھیل ہے جو آپ کو پسند ہے کوئی کھلاڑی اگر ایسا ہو جس آپ ملنے کی خواہش رکھتے ہوں کیا اس کے بعد دو ہزار بائیس میں ان کو دمیان میں گیپ بھی آیا تھا دو ہزار سترہ تک کیا پھر ان کی کمر میں درد ہوا اور اس کے بعد انہوں نے چھوڑا لیکن اب دوبارہ سے انہوں نے ریزیم کیا سلو ون سٹی ون سگیم ون سگیم لیکن صاحب نے بتا صاحب جب ان کی معذوری ان کے آڑے نہیں آئیں تو آپ کی اور میری چھوٹی موٹی باڈی میں سو قسم کی دردے ہوتی ہیں وہ آڑے آجاتی ہیں ہم کہ ہم کہاں پر غلطی کر رہے ہیں اللہ پاک نے ہٹتا کھٹا بنائے اس کے باودود ہم بہت ساری چیزیں نہیں نہیں ہم ربیر الباد یہ ہے کہ یہ بہت شاک سے کھایا جاتا ہے آڑو 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 کو زیادہ آلو بخارہ کیونکہ ساتھ ہی ساتھ آتے نہیں مجھے آڑو زیادہ اچھا لگتا ہے اور جیسے جیسے اگر آپ ٹراؤل کریں تو دوسرے ممالک میں آڑو کی شیب بڑی چھوٹا سا قدو لیکن وہ بہت میٹھا ہوتا اور جو ہمارے ہیں اس کی دو خیر کیا ہی بات ہے اور اسی والے سے ریپورٹ کر سکتے ہیں آڑو جسم کے تمام حصوں میں خون کی گردش کو بڑھاتا ہے اور بزن کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے ماہرین نے آڑو کی افادیت کو تسلیم کیا ہے اگر آپ اپنے گردوں کی سوائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ چاہیئے کہ آپ آڑو کیوں اپنی روز مرا کی غذاب میں شامل کر لیں یہ مزیدار پھل مدافعاتی نظام کے کام کو بہتر بناتا ہے اس میں ویٹامن اے ویٹامن سی ویٹامن ای آئرن زنک میکنیشیم اور کیلشیم کا بہت بڑا زخیرہ موجود ہے سوائد کا مخصوص پھل اب علاقہ جلال کرتا ہے محمد منیر تمہ سام اے آر وی نیو گلال پر بھٹیاں کیا بات ملیر بھائی کی ٹوپی مجھے بڑی پسند آئی اچھی ٹوپی اچھا ششکا تھا بیٹھ کے کھانا چاہیے بیٹھ کے کھانا چاہیے کوئی بھی چیز بیٹھ کے کھانا چاہیے پانی بھی کھڑے ہو کے نہیں پینا چاہیے بیٹھ کے پینا چاہیے آپ یہ دیکھیں کہ وہ درخت کے نیچے اس کے سائے میں بیٹھ کے آڑکا اس سے خون کی گردش صحیح بڑھے گی چھوٹی سی بریک کے بعد میں ہوتے ہیں جی جناب تو ویلکم بیک آفٹر بریک اور بریک کے بعد آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کے ان دوستوں کی جن کو آپ اپنے گھروں میں پالتے ہیں اپنی فیاملی کے ایک طرح سے حصہ بناتے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں آپ کے پالتو جانوروں کی بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں رکھتے ہیں چاہے وہ بلیاں ہوں چاہے وہ ڈاغز ہوں لوگ توتے بھی رکھتے ہیں کبوتر ہوں نیکس بھی رکھتے ہیں آپ نے تو ہمارے شو میں دیکھا لوگوں نے تو سامپ پالے ہوئے ہوتے ہیں آسین کی سامپ تو چلے لیتا آسین کی سامپ بلکہ زیادہ خطرناک ہوئے ہیں لیکن گھر والے جو سامپ آپ نے پالے ہوتے وہ اتنے خطرناک نہیں ہوتے لوگوں نے مگرمچ پالے میں بلکل لوگوں نے مگرمچ پالے میں ہیں ٹرٹل بھی ٹرٹلز بھی ٹرٹلز کا تو ایک فیز ہوتا ہے وہ بڑا لمبا ہوتا ہے مطلب یہ کہ وہ جیتے ہیں سو سال سے تو اپر ہی جیتے ہوں گے تو ان کا بڑھوتری بھی بہت سلو پروسس ہوتا ہے لیکن لوگ ان کے ساتھ بکریاں پالتے ہیں بکریاں پالتے ہیں مطلب پاکستان میں بکریاں بڑی رسپونسیو ہوتی ہیں بلیاں ہو گئیں وہ اپنی مرضی کے مالک ہوتی ہیں لیکن دو چاہے بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں ایک تو اگر آپ ڈاگ پالنے بکریاں بھی محبت کا اظہار کرتے ہیں بلیاں مرضی سے اپنی مرضی سے اپنی مرضی سے جب ان کا دل کرے گا اور ڈاگ سو ماشاءاللہ سے ہوتی ہی ایسے ہیں کہ آپ ان کو ایک بار پیار سے بلا لیں تو وہ زندگی بھر کے لئے جناب اپنے غلام ہو جاتے ہیں بلکل انہوں نے ڈائی تو نہیں کیا ایسا بلکل بھی نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان کا ویدھر پاکستان کا ویدھر پاکستان کا ویدھر اس نوٹ گوڑ فو ہسکیز تو ان کے لئے بڑا مینیج کرنا ضروری ہے لیکن بہرحال پال لینا is something else لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے خوبصورتی سے ان کو سجایا گیا ہے کس طریقے سے ان کے باقاعدہ جو ہے وہ کمپیٹیشنز ہوتے ہیں ان کو دکھایا جاتا ہے ان کی کیر کی جاتی ہے گرومنگ کی جاتی ہے سفائی سترائی ویکسینیشن گھر میں بھی ان کو رکھنا شیر بھی ہم شیر کو کیسے بھول گئے میں تو لوگ شیروں کو بھی رکھتے ہیں ٹائگرز کو بھی رکھتے ہیں ان کو دمیسٹکیٹ نہیں کرنا چاہی دیشنڈ بھی شیر ہمیشہ شکار کرتا ہے اچھا لگتا ہے تو چلیں جی اسی پر بات کر لیتے ہیں کہ بھئی کیا کیا رکھ لینا شوق پال لینا تو بڑا آسان ہے لیکن اس کے بعد اس کو منیج کرنا اس ویری اوکا سپوز ایک بلی بھی آپ نے رکھی ہوئی ہے تو پھر آپ نے یہ بھی ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ لیٹر ہونا چاہیے باقاعدہ اس کا کیٹ فوڈ ہونا چاہیے اسی کے حساب سے ہونا چاہیے فیضان صاحب ان سے ہم ذرا جانیں گے کہ کیا کیا چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں تو فیضان صاحب کچھ تو ہم نے بھی روشنی ڈالی کہ لوگ پال تو لیتے ہیں شوق ہوتا ہے نا اکرچانے یار بلی رکھنے یار کتا رکھنے لیکن اس کے بعد پھر اسے کھڑے لائن لگا دیتے ہیں نہیں پروپر منٹیننس بہت ضروری ہے پروپر منٹیننس پروپر منٹیننس یہ نہیں کہ سیلف میڈکیشن کرنے خود سے لگ جائیں اس کی گرومنگ ہے جیسے گرومنگ کرنی ہے اب اس کو فریز ہو گئی ہے پیرا سائٹس ہو گئی ان سے بچانا ہے ان سے لوگ نہیں کرتے اس کو نگلک کرتے مصلاح پتا ہے میں نے بہت سارے گھروں میں دیکھا کہ بچوں کو شوق ہوتا ہے کہ ہم نے پیٹس پالنے ہم نے بلی پالنے ہم نے پتہ رکھنے یہ کچھ بھی اچھا بچے شوق تو پورا کر لیتے ہیں سکول میں بھی جو پیٹسٹے ہوتا ہے تو اس کو دیکھے بچے لے آتے ہیں ریبٹس لے آتے ہیں کچھ نہ کچھ لے آتے ہیں لیکن اس کے بعد تمام طرح ڈیوٹی جو تھی وہ گھر والوں ماں پر چھوڑ دیتے ہیں اب ماں بیچاری وہ گھر سمالے آپ کو پالے آپ کی پیٹس بھی پالے اس لئے پیٹس سفر بھی کرتے ہیں پیٹس رکھنا پوری فیملی کا حصہ ہے پیٹ پوری فیملی کا میمبر بن کے آ رہا ہے تو ایک بندے کا نہیں ہے اگر بچے زد کر کے لا رہے ہیں تو پیرنٹس کو بھی پھر اسی حساب سے منیج کرنا ہو اسی وقت لانے تھے جب وہ بھی خود ریسپونسبلیٹی برداشت کر سکتا ہے بچہ جو اب جو نا ملکب تین ایجر ہے یا فور فائی کلاس کا بچہ تو اس کو پیٹ کی اتنی سمجھ نہیں ہے اب اس کا لیٹر چینج کرنا ہے تو لیٹر چینج نہیں کر سکتا وہ ان کی ماں نے ہی کرنا ہے اس کا فوڈ جو ہے اب اگر ہماری پریفرنس یہ ہے کہ ہوم میٹ فوڈ دیا جائے تو ہوم میٹ فوڈ پر زیادہ فوکس ہوتا ہے اچھی بات ہے لوگ آج کلو بھی تو رہے ہیں کہ جی آپ کے پاس بھی پیٹے بلی تو لوگ کہہ رہے ہیں جی امپورٹیٹ فوڈ آتا تھا جی اس کے پرائیس جو ہے گوکیٹس یہ لگجری میں نہیں ہے ہے کہ یہ ضروری ہے yers allzenia آلا ہوم میٹ فوڈ اس کا почему جو ہوم میٹ فوڈ چین سوڈ چین ہے bاش کرج ہو ہاں اب չلو رایچ مجھے اور الkaaہ رایچ ہو مجھے ہوم میٹ f وڈ ملتا ہے ہومیٹ فوند ملتا ہے آپ کو یہ لوگ گھروں میں بنا کے پیکٹس میں ملکہ وہ ایک دو دن کی ایکسپائری کے ساتھ لیکن ایک مسئلہ بڑھا ہے جیسے اگر فرض کریں بلیوں کی بات کریں تو کتوں کے لیے تو یہ ضروری ہے نا کہ ان کو آپ نے پالا ہوا تو ان کے لیے واک کراؤنا ضروری ہے ان کو باہر لے کے جانا ضروری ہے ورنہ وہ اسٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں بلیاں ڈومیسٹک ایڈیٹ ہوتے ہیں لیکن گھر میں ان کا ایک سب سے بڑا پرابلم ہی ہوتا ہے کہ ان کے بالوں کا جھڑنا یعنی کہ آپ کا کوئی لباس ایسا نہیں ہوتا کہ جو ان کے بالوں کے جھڑنے سے اور اسے چپکنے سے محفوظ ہو اس کے لیے ترہ ترہ کی چیزیں ہیں وہ رولرز وغیر اللہ کی صاف کرنا ضرورت ہے اس کا کیا حل لکھالت ہے پہلے تو انہیں یہ جاننا ضروری ہے حل تو بات کا ہے کہ ہو کیوں رہا ہے ہیر فال ہو کیوں رہا ہے ہیر فال ہونے کی چند ایک وجوات ہیں اور یہ پروٹوزولز ہیں اور ساتھ میں یہ ٹکس ہو گئے یہ کور کرتے ہیں پھر فنگل انفیکشنز ہیں ملو بے اسکن میں فنگل انفیکشنز ہیں کیاٹس کے اندر فنگل انفیکشن بہت کامن تھی چیزیں ٹھیک ہے ڈینڈر ہو جاتا ہے ڈینڈر فلیکس ہوتے ہیں لوگوں کو اتنا وہ نہیں آئیڈیا ہو پاتا کہ جی ملو بے اس کو کوئی پرابلم ہو رہا ہے لیکن وہ دینڈر فلیکس سے آئیڈیا لگاتے ہیں کہ جی اس کو فنگس ہو رہا ہے پھر ووٹر لیول باڈی کا جو ہیڈریشن لیول ہے وہ بڑا کاؤنٹ کر رہا ہوتا ہے اور یہ پتہ کیسے چلتا ہے ہیڈریشن لیول دیکھیں آپ کی کیٹ پانی نہیں پی رہی ہے لیکن اب ڈاکٹر کو تو سمجھ جیسے ہمیں آیا ہم اس کی گمز کا اس کی سلائیوری گلینڈ سائیڈیا اب بالکل پیل ہو گئی ہے ہیڈریشن ڈاؤن ہو رہی ہے اور سانس کے لیے یہ ان کے بال نقصان دے ہوتا ہے دیکھیں جس کو پروبلم ہے اس کے لیے تو بہت بڑا ٹرگر ہے بہت بڑا ٹرگر ہے لیکن اب جیسے مجھے سات آٹھ سال ہو گئے پریکٹس کے اندر الحمدللہ روزانہ ہم کئی پیشنٹ دیکھتے ہیں اور ہیر فال کے پیشنٹ ہی دیکھتے ہیں کیوں لگ رہن کو پیشنٹ کرنا ہمارے ہیں تو پیشنٹ تھے ہیں ہم کو پیشنٹ ہی کاؤنٹ کرتے ہیں اب مجھے الحمدللہ کوئی ایسی الرجی نہیں ہے الحمدللہ نہ ہی میری فیملی میں مجھے کپڑوں کے ساتھ بھی گھر جاتے ہیں وہاں پورے ایک فیملی کرتا ہوں لیکن باوجود اس کے لیکن جو لوگوں کو انفیکشن ہوتا ہے کسی کو الرجی ہے جیسے ڈسٹ الرجی بھی ہے تو ڈسٹ الرجی کا جیسے ٹرگر ہے کہ کہیں پہ ڈسٹ روڑ رہی ہے یہ تو ٹرگر ہو گیا یہ کبوتر وغیرہ جو لوگ رکھتے ہیں ان کے ساتھ بھی کافی سائیڈ افیکس ان کے بھی ہوتے ہیں سائیڈ افیکس تو نہیں ظاہر ہے کہ ان کا گھند وغیرہ اور یہ ساری چیزیں ہیں اصل میں پراپر منٹیننس میں نے جیسے شروع میں کہا کہ منٹیننس میٹر کرتی ہے لوگ کبوتر وارت سے پال رہے ہیں لیکن وہ نیچے ہی جو ناملہ وہ لیٹر ہے اب لیٹر جو ہے وہ امونیا لیبریٹ کر رہا ہوتا ہے اس سے زیادہ سمیل ہوتی ہے کیونکہ یورین ہوتا ہے لیٹر کے اندر یورین ہوتا ہے یورین میں امونیا ہوتا ہے تو وہ امونیا جب وہ لیبریٹ ہو رہا ہوتا تو وہ اس کی سمیل ہوتی ہے اس سے آنکھوں میں انفیکشن ساس لینے میں تکلیف ہونا اچھے یہ بتائیں کون سا پیٹ ایسا ہے کیونکہ آپ کے پاس تو ہر قسم کے لوگوں کا پیٹ آتا اب ہر قسم کے پیٹ کو آپ ڈیل بھی کرتے ہیں تو کون سا پیٹ ایسا ہے جو کہ ہم بچوں کے لیے کیونکہ آج کل بچوں کو ہم اچھا بیہیور سکھانے کے لیے کہتے ہیں کہ اچھا آپ کا بچہ بتمیز ہے کیونکہ آپ کسی جانور کے ساتھ جب آپ شفقت کا معاملہ رکھتے ہیں تو آپ تاری انسانیت کے ساتھ شفقت کا معاملہ لیکن جو امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت جو پیٹس ہیں وہ تھوڑی سی جنا ان کو زیادہ کیے چاہیے تھوڑا سا زیادہ ہاتھ سے پکڑ گیا تو پیٹس جنا اس کو کارے کریش ہونے کا خطرہ بھی راتا ہے کیونکہ ان کی ہارٹ ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے ریبیٹس اسی طرح ہیں ریبیٹس کے اندر بھی بہت جنا شورٹ برائیت ہوتے ہیں ملکہ ان کو کسی نے بچے چھوڑے بچوں کے اندر اگر کیٹ ہے تو کیٹ کدرے بہتر ہوتی ہے لیکن وہ فور تو فائی مونس کی ہو لیکن وہ فرینلی نہیں ہوتی اور ساتھ لیکن وہ فرینلی نہیں ہوتی اور ساتھ لیکن آپ کی ہی بہیوئر سے نا آپ سوشلائز رکھتے نہیں ہیں آپ اس کو بس جیسی کیٹ آئی آپ کے گھر میں مہمان آیا آپ نے کیٹ کو اٹھا گیا جو نہیں کمرے میں رکھ دیا کیونکہ آپ کے مہمان جو ہیں وہ پسند نہیں کرتے تو اس وقت وہ سوشل نہیں ہوتا رہی ہے جب سوشل ہوگی تو جب سوشل ہوگی تو آپ نے بتایا کہ ہمیں بڑے کیئر سے پکڑنا ہے پیرٹس کو کیونکہ ان کا کارڈی کریس ہو سکتا ہے آپ نے سیم بتایا ریبرز کے ساتھ بھی یہ تو اور باقی جو جانبن کے ساتھ کن کن چیزوں کا خیال رکھتے ہیں یہ ایسے ڈاگ ہے ڈاگ کو بالکل سوشل رکھنا ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ نے گارڈ ڈاگ رکھنا ہے تو پھر آپ سوشل نہ رکھتے ہیں تو اس کو تو آپ ایک جگہ بے بند رکھیں لیکن وہ اگریشن نہ ہو لیکن گھر کے لوگ اس سے سوشلائز رہے ہیں تو بھونگتا رہے گا تو بھونگتا رہے گا پریشان رہے گا تو میرا ایٹ لیسٹ یہ اچھا ڈاگز میں بھی کئی بیماریاں ہوتے ہیں وہ جیسے وہ کیا کیا پارو پارو ایک اہم بیماری ہے پھر وہ ایک مکھی وغیرہ کوئی اندر وہ کیڑے وغیرہ جس سے بننا شروع ہو جاتے ہیں مگٹ مگٹ انفیسٹیشن اصل میں مگٹ انفیسٹیشن وہ ریلیٹ کرتی ہے وونڈ سے پہلے وونڈ ہوگا پھر ایفسسٹ ہوگا اگر سکریچ کر دیا ملک کسی بھی وجہ سے وونڈ ہوا وونڈ ہونے کے بعد ایفسسٹ فارم ہوا ایفسسٹ فارم ہونے کے بعد اس کے اوپر مکھی نے ایگ لے کرنا ہے وہ لاروہ لے کرتی ہے ڈائریک تو وہ لاروہ مگٹ ہے ملٹیپلائی کرنا پھر وہ ملٹیپلائی کرتا ہے اور وہ پھر اندر پورا کھوکلا کر دیتا ہو تو بہتر یہ ہے جیسے آپ کو اسکریچ بھی فیل ہوتا تو اسکریٹمنٹ کرنا ہے صحیح بہتر شکریہ جی ڈاکٹر صاحب موجود تھے اور ہم بات کہہ رہے تھے کہ پیٹس کی ہم نگداش کیسے کر سکتے ہیں کتنا ضروری ہے تمہارے صاحب ڈاکٹر فیزان ایمال پتھان صاحب موجود تھے تینکی سو مچ فیزان صاحب آپ کا آبا خبر سویرہ میں آئے اور ابھی آپ کو ایک خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ یو ان سیکریٹریٹ نیو یارک میں ایوارڈ تقریب کا انعقاد ہوا ہے جس میں یو ان سیکریٹری جنرل نے دو ہزار اکیس کے شہدہ کو بعد اس مرگ ڈرک ہیمرسک جونڈ میڈلز سے نوازا ہے اور ایوارڈز حاصل کرنے والوں میں چھے پاکستانی ام اہل خانہ بھی شامل ہیں جو بلکل لئیکو رحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید تفصیلات دیں گے بتائیے گا جی یہ یو ان سیکریٹریٹ نیو یارک میں ایوارڈز کی تقریب ہوئی ہے جس میں ایک وارمو سیدہ کے سیکریٹری جنرل انٹرنیو گھٹریس نے دوزشتہ سال جو امپیس مشن میں فرائز تر انجام دیتے ہوئے جنہوں نے جانوں کے نظر آنے دیئے ان کے لیے بعد اس مرگ ڈیک ہیمرس جولڈ میڈل کا نوازا گیا ہے پاکستان کے چھے اہلکار بھی اس میں شامل ہیں جن میں لیٹننٹ کرنل ریٹائٹ سید ابرار جو کہ مغربی سہارا میں اپنے فرائز تر انجام دیتے ہوئے شہید ہوئے حوالدار محمد شفیق وستی افریقہ میں نائک محمد نائم لانس نائک آدل جان اور لانس نائک ساہر اکرامدار پور میں فرائز کی انجام دیتے ہوئے اور نون کمپیٹنٹ انرولد ساہر محمود یہ کانگو میں شہید ہوئے تھے اپنے فرائز کی انجام دیتے ہوئے یہ بتاتے چلوں کہ پاکستان گزشتہ ساتھ سالوں سے اٹھائیس ممالک میں چھالیس امن مشنز میں فرائز تر انجام دے چکا ہے اور اس دوران مجموعی طور پر دو لاچ سے زائد فوجیوں نے امن مشنز نے قدمات انجام دی اور اس عرصے میں ساتھ سالوں میں ایک سو انتر پاکستانی اینکاروں نے فرگر امن کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا سہی ٹھیک ہے بہت شکریہ ایک اور احمان آپ کا بتفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے اچھا جی ٹنڈو محمد خان سے اب ہم ایک ریپورٹ شامل کریں گے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھائی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے لیے نہ کسی سیزن کی ضرورت ہوتی ہے نہ اس پر کوئی ٹیکس لگتے ہیں اور سستہ ترین کاروبار ہے اور وہ ایک ایسا کاروبار ہے کہ جس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ترقی ہوتی جاری ہے بہتری آتی جاری ہے برکل جی بیسکلی دیکھیں ہمارے گھر کی وہ تمام تا چیزیں جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے کسی استعمال کریں تو ہم کیا کرتے ہیں جی کہ کباری کو بلاتے ہیں اور اس کو دی جاتے ہیں اور وہ لے جاتے ہیں کبھی کبھی تم اس کو مفتی دیلیتے ہیں کبھی 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 کباری یہ بھی اگر اچھی توڑی بہت صورت ہو تو اس کو ذرا ناپ تول کے آپ کو اس حوالے سے پیسے دے دیتا ہے تو اسی والے سے رپورٹ سے آر کیا زیشان خاص خیلی نے اللہ کا شگر ہے ہوایی روز یہ کبھی مل جاتی ہے کبھی ایسے چلے جاتے ہیں اس وقت جو ہے اسکریپ کا کاروبار تیزی سے بہت تیزی سے پھر لیا ٹنڈل محمد خان میں اس وقت سو سے زائد کبار کے بڑے تاجر ہیں تجارت کا یہ شعبہ تیزی سے جاری ہے کیونکہ ان افراد کو کوئی ٹیکسز ادا نہیں کرنے پڑتے کبار کے تاجروں نے اس کاروبار کو منافع بخش تجارت قرار دیا ہے تجارت کا یہ شعبہ تیزی کی جانب گامزن ہے کیمرامین شوکر سولنگی کے ساتھ زیشان علی خاص خیلی اے آر وائی نیوز ٹنڈل محمد خان جی اور اب ہم یاد کریں گے پاکستان کی ایک ایسی خبرو اور خسین اداکارہ جن کا نام رانی تھا اور آپ کو وہ کہنا تو یاد ہوگا تھا یقین کہ آئیں گی یہ راتاں کبھی ان پہ پکچرائز ایسا ہوا کہ یہ گانا ہی عمر ہو گیا مکرر انہیں ڈانسنگ کوئنگ بھی کہا جاتا تھا اسی وجہ سے اور وحید مراد صاحب کے ساتھ جو ان کا پیر تھا بہت خوبصورت نہ سے وحید مراد صاحب بلکہ شاہد صاحب کے ساتھ بھی جو ان کا پیر تھا وہ خاصا مقبول تھا اور آج ان کو ہم سے بچھ رہے تیس سال ہوگے میں ان کی جمدہ ہیں آج ان کی انتیسری برسی منا رہے ہیں کئی فلموں میں کام کیا ایسا سپورٹنگ ایکٹرس اور پھر یہ ہے کہ وہ فلمیں جس طرح سے آپ نے کہا کہ ناکام ہوتی رہی تو پھر ان کے بارے میں ان کے اوپر ایک ٹھپا لگیا تھا کہ یہ ایک ناکام ایکٹرس ہیں اگر کسی فلم میں آئیں گی تو فلم کامیاب نہیں ہوگی لیکن دیور بھابی جس کا آپ نے تذکرہ کیا اس کے آنے کے بعد وہ سیچویشن چینج ہوئی دیور بھابی پھر ان کی فلم آئی بہن آئی ہزار داستان بھی ایک بڑی کامیاب مووی تھی اور اس کے بعد جناب جن مکھنا سجن پیارا اور جند جان اس سے ہٹکے اور بھی کئی موویز تھی جو ہوتی بھی بہت خوبصورت تھی بہت خوبصورت تھی ان کی آنکھوں پینا اکثر تو ان کی گانوں کے جو شاعری ہوتی تھی بڑی سادیت ثابت آتی تھی خیلی چی وہ آج بھی اپنے فینس کے دروں پر راج کر رہی اور آج بھی ان کے فینس کے دروں میں زندہ ہے یہاں پر اب وقت ہو گیا ہے آپ سے اجازت لینے کا آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا شادریہ آبادریہ اور وہی بات ہے آج کے لئے چکن باکس میں منکی باکس پتہ نہیں کیا کوئی شایب ہے تو خیال رکھے گا شاید ہوتے رہے ہیں پلیز ہاں ہاتھ دھوتے رہیں ہاں اللہ حافظ